اسلامباد کے ریڈ زون میں جانے والے تمام راستے بند مارگلہ روڈ انٹری پوائنٹ پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں شہریوں کو مشکلات کا سامنا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقبی کی زیر سدارت اجلاس میں عمد و آمان کی صورتحال کا جائزہ کہا کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں عمد برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن مناسب جگہ پر ہونا چاہیے عوام کے جانومال کے لیے قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا وفاقی دارالحکومت کے تمام سرکاری اور لیجی تعلیمی اداروں میں آج تحتیل کا اعلان سکول بند کرنے کا اعلان مزارت داخلہ کی جانب سے کیا گیا تحریک انصاف آج اسلامباد میں جلسہ کرنے کے لیے ڈٹ گئی حکومت نے بھی جلسہ روکنے کی تیاریاں مکمل کر لی ملک بھر میں عوام ترنول چوک پہنچے اگر یہ عدالتوں کا نہیں مانتے تو آج کا دن ثابت کرے گا کہ طاقت عوام کی ہے یا منڈٹ چوروں کی وزیرالہ خبر پختون خالی امین گنڈاپور کا ترنول جلسے سے متعلق بیان ہمارا جلسہ ریڈ زون سے تیس کلومیٹر دور ہوگا صرف جلسہ کریں گے کوئی دھرنا نہیں دیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا رد عمل جلسے کو جمہوری حق سمجھتے ہیں چیف کمیشنر نے کہا تھا کہ جلسے میں رقابت نہیں ڈالیں گے اپوزیشن لیڈر عمر یوب کا بیان چیف کمیشنر اسلامباد نے سیکیورٹی خلچات کے پیش نظر اجازت نامہ محتل کر دیا ترنول کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری تائینات جلسہ کا آنے والے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن متعدد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ جلسے جلوسوں ریڈیو دھرنوں اور احتجاج پر پابندی آئید اطلاق آج سے 24 اگست تک ہوگا جڑوہ شہروں میں آج میٹرو بس سرویس بند رہے گی پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیاں بنانے والے آج کہاں ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے عوام حکومت فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا عزامن ہے ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا حجان سے دور رکھیں پاکستان کا سب سے بڑا قیمتی احساسہ نوجوان ہے کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے ہمیں امید کا دامن کبھی حادثے نہیں چھوڑنا چاہیے بحثیت مسلمان ہمیں ناؤمیدی سے منا کیا گیا ازاد ریاست کی اہمیت جانی ہے تو لیبیا شام کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھو خیبر پختونخواہ کے عوام بائی سال سے فوج کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہیں میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشتگردی کے خلاف فتح عطا کرے گا جنرل آسم منیر کا تقریب سے خطاب آرمی چیف نے دورانے خطاب قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا نوجوانوں کلامہ اقبال کا شیر بھی پڑھ کر سنایا جس یقص نے پاکستان کو تقسیم کی آج بنگلہ دیش میں اس کے مجسموں کے ساتھ کیا ہوا بنگلہ دیش کی صورتحال ہمارے لیے سبق سے کم نہیں ہمیں بنگلہ دیش کی صورتحال سے سیکھنا چاہیے پاکستان کو آج تقسیم کی نہیں یک جہدی کی ضرورت ہے ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا حالات کا تقاضہ ہے سیاستدان مل کر ملک کی قدمات کریں سچے دل کے ساتھ کوتہیوں کو نہیں دیکھیں گے تو ترقی نہیں کر سکتے میں اور آدمی چیف یک جان دو قالب ہو کر کام کر رہے ہیں بجلی آم آدمی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے پنجاب حکومت نے جو ریلیف دیا اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں چاروں صوبوں نے قربانیاں دیں بدقسمتی سے پچھلے چند سال میں بعض غلطیوں کی وجہ سے دہشتگردی دوبارہ آئی وزیراعظم شباز شریف کا قومی یوت کنونشن سے خطاب وزیراعظم کو فیض امید کی کرفتاری کی وجہات بارے رپورٹ پیج فیض امید ڈپٹی سپریڈنٹن ایڈیالا جیل کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے فیض امید ڈپٹی سپریڈنٹن جیل سے جدید انڈروائیڈ فون کی بجائے پرانے فیچر فون سے رابطہ کرتے تھے فیض امید کو بارہ اوگست کو گرفتار کر کے ان سے مسکرہ فون بھی برامت کیا گیا فیض امید کی گرفتاری کے دوروز بار ڈپٹی سپریڈنٹن جیل محمد اکرم کو پکڑ کر ان سے بھی اسی ساکت کا فون برامت کیا گیا اور آولپنڈی ٹیس کا دوسرا روز کومیٹی میں ایک سو اٹھا مدنٹ سے کھیل کا آغاز کرے گی ہوم گراؤنڈ پر بھی پاکستانی ٹاپ آرڈر فلوپ عبداللہ شفیق دو کپتان شان مسود چھے بابر آزم خطہ کھولے بغیر ہی پاویلین لوٹ گئے بابر آزم ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار سفر پر آؤٹ ہوئے کپتان شان مسود امپائر کے فیصلے سے نا پوچھ پہلے گراؤنڈ میں بار کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا پھر ڈریسنگ روم میں جا کر کوچز کو سکرین دکھاتے رہے سائم ایوب کی ٹیسٹ کریئر کی پہلی نصف سنچری چھپن ننس پر آؤٹ ہوئے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کا دورہ مشرق کی وستہ ناکام اسرائیل، مصر اور قطر کے دوروں کے باوجود غزہ جنگ بندی معاہدے سے متعلق کوئی پیشرفت نہ ہو سکی انسانی جانے بچانے کے لئے غزہ جنگ بندی انتہائی ضروری ہے جلد معاہدے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے انٹینی بلنکن کی قطر سے امریکہ روانگی سے قبل میڈیا ٹاک نیتن یاہو کی انتظامیہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی ناکامی کا ملبع انٹینی بلنکن پر ڈال دیا امریکی وزیر خارجہ نے میل ذاکرات کو نقصان پہنچایا انٹینی بلنکن معاملہ فہمی اور سوچ سمجھ سے کاثر ہیں امریکی وزیر خارجہ کا تاثر غلط ہے کہ نیتن یاہو نے امریکی جنگ بندی کی تجویز مان لی ہے اسرائیلی میڈیا ڈانلڈ ٹرم نے جو بائیڈن اور باراک اوباما پر تنقید کے نشتر چلا دیئے باراک اوباما نے کنونشن سے خطاب میں مجھ پر ذاتی حملے کیے انتخابات میں کیملہ ہیریس اینڈ کمپنی کو میری بجائے امریکی عوام جواب دے گی ٹرم نے جو بائیڈن پر ملازمتوں میں حیرہ پھیری کا الزام بھی آئیت کر دیا بائیڈن نے آٹھ لاکھ سے زائد ملازمتیں دی جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ڈانلڈ ٹرم کا مشمالی کیرولینہ میں ریلی سے خطاب اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں امن کے قیام اور فروغ سے متعلق مباحثہ پاکستانی سفیر مونیر اکرم کا عالمی تنازات کے پر امن حل پر زور پائیدار امن کے لئے مقبوضہ کشمیر اور فلسین کے مسئلے کو حل کیا جائے غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنا سلامتی کاؤنسل کی ذمہ داری ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسین پر غیر قانونی قبضے کے نتائج بہت فاصل ہیں امید ہے سلامتی کاؤنسل میں ہونے والی بحث نئی سوچ کے زاویے پیدا کرے گی مونیر اکرم کا خطاب وزیر اعظم کو فیض حمید کی گرفتاری کی وجوہات بارے رپورٹ پیش فیض حمید ڈیپٹری سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے فیض حمید ڈیپٹری سپریٹینڈنٹ جیل سے جدید انڈرویڈ فون کی وجائے پرانے فیچر فون سے رابطہ کرتے تھے فیض حمید کو بارہ اگست کو گرفتار کر کے ان سے مذکورہ فون بھی برامت کیا گیا فیض حمید کی گرفتاری کے دو روز بار ڈیپٹری سپریٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کو پکڑ کر ان سے بھی اسی ساخت کا فون برامت کیا گیا ڈیپٹری سپریٹینڈنٹ جیل سے بیان لیا گیا تحال وہ قانونی طور پر لاپتہ ہیں فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا روائی میں گواہ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں ڈیپٹری سپریٹینڈنٹ جیل کی اہلیہ ان کے لاپتہ ہونے کے بارے میں پنجاب ہائی کورٹ پنڈی بینچ سے رجوع کر چکی ہیں عالی سرکاری ذرائع پنجاب کی ترقی دیکھ کر لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں پنجاب ہر معاملے میں لیڈ کر رہا ہے نونسٹوپ روزانہ سولہ گھنٹے کام کرتی ہوں نہ خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ اپنی ٹیم کو بیٹھنے دیتی ہوں ہر سکین کا روزانہ خود فالو اپ کرتی ہوں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا افتتاق کر دیا کہا حکومت گھروں کے تعمیر کے لیے بلاسود پندرہ لاکھ روپے کرز دے گی دہات اور شہروں میں ایک سے دس مرلہ تک زمین پر پندرہ لاکھ روپے کرز ملے گا کرز کے ایک ساتھ ساتھ سال میں ادا کرنا ہوگی پہلے تین ماہ کوئی قسط نہیں ہوگی پندرہ لاکھ کرز کی قسط چودہ ہزار روپے ماہ نہ ہوگی کوئی ٹیکس کوئی قفیہ چارجز نہیں ہوں گے ساویسز چارجز بھی حکومت پنجاب ادا کرے گی کرز کے لیے آن لائن درقواست دی جا سکتی ہے بجلی بلو میں پنتالیس سے پچاس ارب روپے کا ریلیف دیں گے سولر منصوبہ آنے سے اگلے سال بجلی کے بلو کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا امریکہ میں نئے تائنات ہونے والے صفیر رزوان سعید نے باقاعدہ طور پر اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں پاکستانی صفیر نے سفارت خانے میں مصروف دن گزارا پاکستانی کاؤنسلیٹ کے سربراہان سے ملاقات بھی کی رزوان سعید جلد اپنی تائناتی کے دستاوے ذات امریکی صدر جو بائیڈن کو پیش کریں گے رزوان سعید امریکی وزارت خارجہ کے دفتر بھی جائیں گے راول پنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز قومی ٹیم ایک سوٹھاون رنز سے کھیل کا آغاز کرے گی ہوم گراؤنڈ پر بھی پاکستانی ٹاپ آرڈر فلاپ عبداللہ شفیق دو کپتان شان مسود چھے اور بابر آزم کھاتا کھولے بغیر ہی پہ وینے لوٹ گئے بابر آزم ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار سفر پر آؤٹ ہوئے کپتان شان مسود امپائر کے فیصلے سے ناکوش پہلے گراؤنڈ میں امپائر کے فیصلے پر ناراض کی کا اظہار کیا پھر ڈریسنگ روم میں جا کر کوچز کو سکرین دکھاتے رہے سایم ایوب کی تیسٹ کریر کی پہلی سرنس سنچری چھپن رنس پر آؤٹ ہوئے موسیقی دیا ڈیر گھنٹے میں ون ملین سبسکرائبر حاصل کر کے والڈ ریکارڈ بنا دیا وہ اب تک بارہ گھنٹوں میں بارہ ملین سبسکرائبر حاصل کر چکے ہیں ریکارڈ وقت میں سبسکرائبر کی یہ تعداد حاصل کر کے رونالڈو نے نئی تاریخ رقم کی وہ انسٹرگرام پر بھی سب سے زیادہ پولوورز حاصل کرنے والے انسان ہیں ان کے پولوورز کی تعداد 636 ملین سے زائد ہے موسیقی